ایک کرسی پر پی ٹی آئی تقسیم ببلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن کے لیے تین امیدوار سامنے آگئے چوتھا نام حکومت نے دے دیا حکومت نے آمر ڈوگر پر رضا مندی دکھا دی شرفزل مروت پر پارٹی گروپ بندی شدید رتیب کوسا نے حامد خان کا نام دے دیا سنی اتحاد کانسل کے صاحب زادہ حامد رضا بھی میدان میں کود پڑے چیئرمن پی اے سی کے امیدوار بن گئے شرفزل مروت برہم پارٹی کے لوگوں پر بانی پی ٹی آئی سے متبادل نام کے لیے زور دینے کا الزام لگا دیا جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرا جو اڈیالیا کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے کراچی کے معروف تاجر عارف حبیب کے وزیراعظم کو سیاسی مشورے کہنے لگے وزیراعظم صاحب آپ نے پی بس پارٹی سے ہاتھ ملالیا دو ہاتھ اور ملائیں بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے ہاتھ ملائیں اڈیالا کے باسی سے بھی ہاتھ ملائیں آپ نے سٹاک مارکٹ کو ریکارڈ سطح تک پہنچایا بجلی کی قیمت میں کمی کریں یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں کسی کو ہم دوش نہیں دے سکتے کسی کو پر الزام تراشی نہیں کر سکتے ہمیں اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے ہمیں اس سے غرض ہونے چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالہ تر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہمیں کٹے ہو جائیں اگلے پانچ سال کا ایک تہیہ کر لیں کہ پانچ سال میں اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل کریں گے جو ہی قومیں زندہ ہو جائے وید ہوتی ہیں جو کہ اگر مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کو اپرچونٹیز میں بدل دیں ابھی دیر نہیں ہوئی جہاں چاہ وہاں راہ ملکے مفاد کے لئے اکٹھے ہو جائیں بھول جائیں صوبوں میں کس کی حکومت ہے سعودی سرماکار پاکستان آ رہے ہیں تاجر ہمارا سات دیں مایوس نہیں کریں گے مزیراعظم کی کراچی میں کاروباری شخصیات سے گفتگو وفاقی اور سندھ کابینا سے خطاب میں کہا کہ جمہوری ترقی کے لئے ناپسند فیصلے بھی کرنے پڑیں گے ترقی کے لئے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا مزیراعظم کی مزار قائد پر حاضری نوجوانوں سے ملک کی خدمت کرنے کا حلف لیا وفاق نے فنڈز نہیں دیے چار سال نئی سکیموں میں سندھ کو نظر انداز کیا گیا وزیراعظم سے شکوا کہا سلا متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لئے سندھ حکومت نے پچیس ارب جاری کیے لیکن وفاقی حکومت نے ایک پیسہ نہیں دیا شباز شریف کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی تراجی کے لئے ڈیڑھ سو بسیں دینے کا بھی اعلان پوجی عدالت کیس نور اکنی بینچ سنے گا یا چھے اکنی چھے اکنی بینچ نے معاملہ پھر پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا پوجی عدالت کے فیصلے عدالتی ریکارڈ پر لانے کا حکم جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ جب نوٹ لکھنے والے جج نہیں اٹھے تو ہم کیوں بینچ سے اٹھ جائیں دوران سمات حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی آپ دیدہ ہوگے کہا میرا بیٹا لا پتہ ہے ملاقات نہیں کرائی جا رہی مجھے رات کو نیند نہیں آتی سپریم کورٹ نے حسان نیازی کی تفصیلات مانگ رہی اسلام آدھائی کورٹ میں لا پتہ علوج طلبہ کا کیس جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے پولیس اہلکار غلط کام کرے تو موطل کر دیتے ہیں کیا ایجنسیوں میں کوئی جواب دے ہے ایجنسیوں میں خود اتصابی کی عمل کی تفصیلات طلب کہا کوئی دہشتگرد ہے تو ایکشن لیں ماورہ عدالت کاروائی نہ کریں کمیشن انہی کے ساتھ کام کرتا ہے جن پر الزام ہے رمضان پینکج کی تشہیری مہم دو بڑے افسروں کو نگل گئی سیکریٹی انفرمیشن اور ڈی جی پی آر نے غلط احکامات ماننے سے انکار کیا دونوں کو احدے سے ہٹا دیا گیا ذرا کے مطابق چینل سیون نامی پرائیوٹ کمپنی کو غیر قانونی ٹاسک دیا گیا پیسوں کے لئے دباؤ ڈالا گیا تو افسران نے کہا نیپ کیس بن جائے گا سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سفارشات پر پندرہ کروڑ کی مہم چلائی گئی ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ جاری دونوں ممالکہ سیاسی اور سیکیورٹی تابون پر اتفاق تابون کا مقصد دہشتگردی اور سمگلنگ روکنا ہے دورے میں کئی ایم او یوز اور معاہدوں پر دستخط ہوئے ایرانی صدر کی سبل اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں ابراہیم ریسی نے لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کیا ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر ممکنہ پابندیاں لگ سکتی ہیں امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو خبردار کر دیا نائب ترجمان مہکمہ خارجہ کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ بیدانت پٹیل نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام ممالک کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیتے ہیں تاہم پاکستان خارجہ پالیسی کے تحت ایران کے ساتھ معاملات دیکھ سکتا ہے کب سے اوور بلنگ ہوئی کس نے کروائی وزرداخلہ موسم نقوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کار روائیاں لیسکو کا تمام سرکلز میں عربوں کی اوور بلنگ کے خلاف تحقیقات کرنے کا فیصلہ اقدامات نہ کرنے والے افسران کی نشان دہی کرنے کا حکم گریٹ بیس کے افسران کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل تحقیقاتی کمیٹیوں کو پندرہ روز میں ریپورٹ فراہم کرنے کے احکامات جاری موٹر میں پولیس اہل کار پر گاڑی چڑھا کر فرار ہونے والی خاتون گرفتار خاتون کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے راول پنڈی منتقل کر دیا گیا یکم جنوری کو خاتون کو اسلام آباد ڈرول پلازا پر پولیس اہل کار نے روکا تھا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی کی شادی جرم قرار کم عمری کی شادی پر والدین کو تین سال قید ہوگی چارل پروڈکشن بیورو پنجاب نے سزا تجویز کر دی ہوم سیکرٹی نورال امین مینگل نے بھی کل اجلاس طلب کر لیا اہم فیصلے متوقع نابینہ افراد کا نوکریوں کے لیے احتجاج مطالبات کی منظوری کے لیے چیرنگ پروس لاہور پر دھرنا مرکزی شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ظلہ انتظامیاں پولیس کی جانب سے مذاکرات مظاہرین نے ڈی سی آفیس جانے سے صاف انکار کر دیا کلیفٹن ساحل پر خودکشی کا واقعہ ڈراما نکلا ریسکیو اور ایڈی ہیل کار دو دن سمندر میں لاش ڈونڈتے رہے سمندر میں پودنے والا نوجوان گھر پہنچ گیا دو شادیاں کرنے والے نوجوان نے بی بی کو ڈرانے کے لیے ڈراما رچایا تھا پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے دیا کیا نیپ کا ادارہ بند ہونے جا رہا ہے؟ نیپ کے خاتمے کے لیے حکومت متحرک حکومتی جماعت کے منشور پرعمل درامت کا آغاز ہو گیا منشور پرعمل درامت کے لیے وزارتوں میں بیروکریسی کی ٹیمیں تشکیل حکومتی ذراعہ کا کہنا ہے کہ نیپ کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی نیپ کا خاتمہ دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا سٹاکککس چرچ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار بہتر ہزار کی سطح عبور کر گیا کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس بہتر ہزار اکی آون پوائنٹس پر بند ہوا کل انڈیکس اکھتر ہزار تین سو انسٹ پر بند ہوا تھا پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ایک ماہ میں انیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ فروری کے مقابلے مارچ میں آئی ٹی براندہ تاریخ میں پہلی بار تیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں رپورٹ کے مطابق مارچ کے مقابلے میں ایک سال میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ سنتیس فیصد بڑھیں رمہ مالی سال کے اختتام تک آئی ٹی ایکسپورٹ تین ارہ پچاس کروڑ ڈالر تک جا سکتی ہیں فلسطین پر اسرائیلی جہریت کے دو سو روز مکمل وزار خان یونس میں اجتماعی قبروں کی دریافت پر امریکہ اور سعودی عرب کا اظہار تشویش سعودی عرب کی اسرائیلی بربریت کی شدید مزمت فلسطینی آتھارٹی کے مطابق غزہ میں دریافت اجتماعی قبروں میں سینکڑوں لوگوں کو دفن کیا گیا تھا غزہ میں شہادتیں چانتس ہزار سے تجابز کر گئے کم آمدن والے بے گھر افراد کے لیے بڑی خوش خبری ہاؤسنگ سکیم کے لیے پانچ شہروں میں سٹیٹ لینڈ کی نشان دہی لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں میں پانچ سو انیس کنال آرازی پر اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی اصولی منظوری مزیعالہ مریم نواز کا کم لاغت میں بہترین گھر تیار کرنے کے لیے اقدامات کا حکم پچھلی دنوں میں ویٹ امپورٹ ہوئی جو سٹاک ہے پیچھے جو کیری فارورڈ ہے یا جو اس پر کے سٹاک اس نئی فصل سے پہلے کہا ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہ فور پوائنٹ ون جو ملین ٹن پڑا ہوئے وہ امپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے کے ٹیکر کے ٹرائم پہ وہ نہیں آنی چاہیے تھی وہ صرف پرائم میسٹر صاحب نے انکواری کا آرڈر کر دیا ہے اور اگر ہاؤس کو چاہے اس پر کمیٹی بنانا میں اتیار ہوں پاسکو کا ایک اپنا ٹارگٹ ہے تھوڑا سا ون پوائنٹ ٹو ہے ون پوائنٹ فائیو ہے اور وہ سٹیٹریجک ریزرز کے لیے ہے اور صرف آرم فورسز کے لیے ہے پرائم میسٹر کی ڈائریکشن پہ لیٹر لکھا ہے سارے چیم میسٹرز کو کہ آپ ٹارگٹ بھی انہائس کریں اور پرکیورڈ میڈی بھی میجیلی شروع کریں فرٹیلائزر ہو چینی ہو انشور کروں گا جو سپلائی چین ہے فرٹیلائزر کی اس میں کوئی رکاورڈ نہ ہو اور پرائیس کی چند روز میں گندم سے متعلق صورتحال بہتر ہو جائے گی گندم کی خریداری کے لیے ایسوبوں کو خطوط ارسال کر دیئے ہیں وزیراعظم کسانوں کو ٹارگٹڈ سبسیڈی دینے کے لیے متحرک ہیں ففاقی وزیر خوراک رانہ تنویر کا قوم اسمبلی میں اظہارے خیال کہان اگران حکومت کے دور میں گندم درامت کی گئی وزیراعظم نے اس معاملے پر انکوائری کا حکم دیا ہے کئی امریکی جامعات میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کولمبیا، ییل اور نیو یورک یونیورسٹی میں مظاہرے ایم آئی ٹی، مشیگن یونیورسٹی کے طلبہ کا بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاج سٹینفورڈ، برکلے کے طلبہ بھی سڑکوں پر آگئے فلسطینی پرچم اٹھائے فلسطینی طرانوں پر رکس کیا احتجاجی طلبہ کا غزہ میں جنبندی کا مطالبہ پلس نے ییل یونیورسٹی کے پچاس طلبہ گرفتار کر لیے منیسوٹا یونیورسٹی کے طلبہ بھی زیرہرا سکت پانک نیوزیلینڈ چوتھا ٹی ٹونٹی کل لاہور میں کھلا جائے گا چیرمن پی سی بی محسن نقوی کی بے سہارا اور یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی دعوت ایک سو چالیس بچے سٹیڈیم میں بورڈ کے مہمان ہوں گے محمد رزوان سیریز سے باہر ہو گئے ڈاکٹروں کا دو سے چار ہفتے آرام کا مشورہ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آج رات ملک میں داخل ہوگا بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ کشمیر اور بالائی خیبر پختونخواہ میں بھی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی توقع لاہور میں سٹیج اداکارہ اروج کے گھر دن دہارے فائرنگ پولیس نے فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا مقدمات درج